اسلام علیکم پیارے بچوں ہم دیکھیں کہ ہم آمون کا مقالیہ رسالہ پر دو سبق نمبر نو مستقی زندگی اور شہید عزق میں ہمیں پہلے دیکھیں پہلا یوٹہ کیس کے بعد اب اس کے بعد نو اشاریہ دو دوسرا یوٹہ ہے پہیے کی دریافت پہیے یعنی جسے ہم آم زمان میں چاپ بولتے ہیں پہیے کی دریافت تو ہم نے دیکھے کہ نئی نئی تحقیقات دریافتوں اور تیز رفتار تفصیلی و مدار اس دور میں پہیے کی دریافتوں ہمیں یہ معلوم ہے کہ مٹی کے بردن بنانے والے نوزوں نے سب سے پہلے پہیے کی لریافت دیتی اس کے بعد اس زمانے میں گاڑی میں پہیوں کا استعمال ہوا اور ان پہیوں کا گاڑی میں استعمال ہونے کے بعد آمد رفتے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال شروع ہوا نو اشاریہ تین اس کے اندر ہم دیکھیں گے تجارت اور آمد مرد تجارت یعنی بیوپا چیزیں لانا اور پھروکت کرنا اور آمد رفتہ یعنی لانا لے جانا تو یہ جو پہیے کا استعمال ہو تو بردن سازی جو ہے وہ تو ممکن ہو گئی پہیے کی وجہ سے کہ اس دور میں سب کا خوبصورت نکشہ نگاہ کے رنگیر بردن بنائے جانے جائے اس طرح کے بردن اور دیگر مختلف چیزیں بنانے والے مہینے پھر چاری کر ایک ساتھ باؤں میں بسنے لگے جس کی وجہ سے ہم پہہ سکتے ہیں کہ داؤں میں پھل کا بڑے بیوارے پر کالوبہ شروع ہو اس کے بعد ہم نے بھی یہ کہ تیجارت اور آمد و رفتہ کے لیے جو ضرورت ہوئی یہ آمد و رفتہ کے لیے کون سے بسائل کا استعمال کیا جائے تو ہم نے یہ دیکھے کہ اس کے اندر جو پہیا تھا وہ پہیا گائیوں کے اندر استعمال بنانے لگا اور بڑے پہمالے پر چیزیں بن گئے لگے اب یہ جو فنکار تھے جو کالی کر تھے باہرے کالی کر یہ چیزیں بناتے اور پھرید اور کروک کے لیے گاریوں کا لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر میں کافی تقریب کا ساننا کرنا پڑتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو کالی کر اور کنکار تھے یہ گاؤں میں زیادہ سے زیادہ ایک جگہوں کا بسنے لگے تو پیارے بچوں یہ جب ایک گاؤں میں بستے تھے تو اس گاؤں میں بستے تھے جس گاؤں کے آس پاس یا جی شہر کے آس پاس بڑی منڈیاں ہوتی تھی اور ہاں مان باہر سانے دستیاں ہوتا ہوں ہوتا 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 ہے ہوتا 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 ہے ہوتا 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 موسیقی